اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل اوپیت آج کے اس ویڈیو میں ہم ایت کے لیے پرفائل پیکچر بنانا سیکھیں گے اگر آپ بھی ایت کے لیے اپنی پرفائل پیکچر بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایت کی پرفائل پیکچر پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھیں تو بہت سارے اسے ٹیمپلیٹ پلائے ہوئے ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنی پرفائل پیکچر ایت کے لیے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اید ملن پالٹی یا پھر اس کے علاوہ کوئی پوسٹر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ایت کے لیے یا پھر کوئی اور تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ یوز کر کے اپنی پرفائل پیکچر بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر پوسٹر بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر اگر آپ ایدل ہزا کی نماز وغیرہ کا کوئی پوسٹر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے پلی سٹور پہ آ جانے آپ کے پاس یہاں پر ایک سافٹر ایر کا نام ہے اردو ڈیزائن کے نام سے یہ آپ نے انسٹال کر لینے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوئے اردو ڈیزائن کے نام سے اس کو انسٹال کرنے جیسا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ اپنی جب پکچر ڈیزائن کیے تو اس کو جو بیگ گراؤنڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ریموو کیا ہوئے تو آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر کے اپنا بیگ گراؤنڈ جو اپنی پکچر کا وہ ریموو کر سکتے ہیں تو چلیئے میں ان دونوں کو یوز کر کے دکھا تھا سب سے پہلے جب آپ اردو ڈیزائن کو انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہوگی جیسے میرے پاس یہ اوپن ہو چکی ہے جب آپ ڈیٹا کوان کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر انلائن ٹیمپلٹ آ جائیں گے یہاں پر انلائن ٹیمپلٹ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے ٹیمپلٹ یہاں پر آ جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر صرف اور صرف اید کی پروفائل بنا سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ یہاں پر بہت کچھ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر اگر آپ سرچ کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سی وی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسلامی جو آپ بنا سکتے ہیں اید وغیرہ کے لیے بھی یہاں پہ دیئے ہوئے اوپر سچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ایڈوکیشن کے لیے کوئی چیز یہاں پہ ڈیزائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے سکول کالیجز کے جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت کچھ یہاں پہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلا میں یہاں پہ ایت کی پروفائل بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ایت پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس بہت ساری پروفائلز پڑی ہوئی ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے جو فرسٹ پہ ہے فاسٹ پہ مجھے اچھی لگی ہے تو اسی کو میں ڈیزائن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کریں گے یہ والی جو ہے میں ڈیزائن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ اور ایڈٹ کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایڈٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ کے پاس مکمل اس کا ڈیش بورڈ آ چکا یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر لائر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ لائر کا بٹن ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لائر کے بٹن پہ کلک کریں گے باقی سب کو آپ نے لاک کر دینا ہے اور صرف ایک لائر کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ باقی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلینا یہ پیکچر والی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ پیکچر ہم یہاں سے چینج کریں گے تو یہ پیکچر والا بیک گراؤنڈ جو ہے بے شک اسی طرح ہو ٹھیک ہے باقی آپ نے جو ہے سب کو لاک کر دینا ہے اب یہاں پہ ایڈ نیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ریموو ڈاٹ بی جی جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو اپلیکیشن بتائیے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے جب انسٹال کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی اس کو میں اوپن کرتا ہوں جس ہی آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں سے آپ نے کسی بھی اپنی کسی بھی ایک پیکچر کا جس کو جس پیکچر کو آپ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ پیکچر نہیں لگانا چاہتے تو سمپلی آپ ٹیکسٹ پھر لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو چلے میں یہاں سے دیکھیں میں نے یہ کسی ایک کا میں آپ کو یہاں سے ریموو کر کے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آرڈی یہاں پہ ریموو کر چکا ہوں تو چلے میں جیسا کہ یہاں سے یہ ایک فوٹو ہے اس کو سلیٹ کرتا ہوں اس کا بیگراؤنڈ آپ لوگوں کو ریموو کر کے دیکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے اپلوڈ کیا اور یہ بیگراؤنڈ اس کا ریموو ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے اس کو پھر آپ ڈاؤنڈوڈ کریں گے یہ آپ کے پاس ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا تو چلے میں نے جو یہ ڈاؤنڈوڈ کی ہوئے ہیں میں نے آرڈی بیگراؤنڈ ریموو کیے ہیں میں آپ کو اپلوڈ کر کے دیکھاتا ہوں یہاں سے پھر آپ آئیں گے یہ آپ کے پاس یہ نیچے ایڈ نیو کا بٹن ہے یہاں پہ یہ ایڈ نیو کا بٹن پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ گیر ریپیک کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ریمووڈ آٹ بی جی میں دیکھیں یہ ابھی یہ پکچر آ چکی ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو چلے میں یہاں سے جو کوئی ایک اپنی پکچر یہاں پہ سیلٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جیسے کہ دیکھیں جیسے میں یہاں سے یہ والی پکچر اپنی سیلٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی تو اس پکچر کو میں جب سیلٹ کروں گا تو یہ میرے پاس سیلٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ وان ایٹم سیلیکٹڈ یہ اوپر اوپن کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گی صحیح ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس جو والی پکچر ہے اس پکچر پہ آپ کلک کریں گے یہ اوپر پلاس والے بٹن پہ کلک کریں گے کاپی سٹائل والے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ سٹائل آپ کے پاس کاپی ہو جائے گا دوبارہ اس والی پکچر پہ کلک کریں گے یہ پلاس والے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ پیسٹ سٹائل کریں گے تو اس کا جو سٹائل ہے وہ اس پہ پیسٹ ہو جائے گا اب اس پکچر کو آپ ڈیلیٹ کر دیں بے شک کیونکہ یہ اب آپ کے کام کی نہیں ہے یہاں پہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میں اس پیکچر کو یہاں پہ لے آتا ہوں پہلے کام جو ہم پیکچر کو لگا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم ٹیکسٹ وغیرہ کو ایڈٹ کریں گے ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا بہت ہی آسان سا کام ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً اتنا رکھ لیا ہے جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں یہاں پہ تھوڑا سا میں مزید اس کو یہاں پہ نیچے لیاتا ہوں تاکہ جو میرے یہ بیگراؤنڈ ہے یہ سامنے نظر نہ ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا اوپر اب یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اب میں کروں گا یہ کہ اس کو تھوڑا سا مزید چھوٹا کر لیتا ہوں اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو باقی آپ کے پاس ہیں ان تمام کو میں اوپر لے آؤں گا اس کے لیے میں لیئر کے بٹن پہ کلک کروں گا ابھی جو میں نے پکچر لگا یہ اس کو میں لاک کر دوں گا یہاں پہ لاک کر دیا باقی یہ والا یہ والا اور اس کے علاوہ جو میں نے اوپر لانے اس کو اوپر لانے اور اس کو اوپر لانے ٹھیک ہے باقی جو ہیں آپ کو اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ نے اوپر لانے ان کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے یہاں سے میں سیلٹ کرتا ہوں جو ابھی آپ نے ان لاک کی ہیں یہ لیئر ہیں لیئر کو آپ نے ان لاک کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اب یہ بھی جن layer کو unlock کی ہے ان layer کو جو ہے میں select کر کے उपर लेंगा آپ یہاں سے یہ نیچے آپ کے پاس ایک duplicate का button ہے اس پہ آپ click کریں گے جسے ہی یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے آپ کے پاس duplicate का button ہے اس پہ میں click کروں گا جو یہ میرے پاس اوپر آ جائیں گے صحیح ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس اوپر آ چکے ہیں جسی اوپر آئیں گے میں ان کو دوبارہ سے lock کر دوں گا سہی ہے تو چلیں میں ان کو لاک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں دوبارہ سے ان کو لاک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں تو میں نے باقی سب کو لاک کر دیئے صرف اور صرف میں نے ٹیکسٹ کو انلاکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے میں نے اس کو انلاک کر دیئے اب باقی دیکھ سکتے ہیں تمام تر کو آپ نے لاک کر دینا ہے صرف اور صرف ٹیکسٹ کو انلاک کرنا ہے اگر آپ باقی کو لاک نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں پر پھر دوبارہ سے وہ ایڈٹ ہوگا آپ سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ اس کی پوزیشن چینج ہو جائے گی تو جیسا ہے کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس یہ صرف اور صرف ٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہوگا باقی سب میں نے لاک کر دیئے لاک کا مطلب یہ ہے کہ باقی یہ خود کوئی بھی چینج نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چینج نہیں ہو رہا یہاں پہ صرف اور صرف آپ کے پاس ٹیکسٹ چینج ہوگا ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک ہے یہاں پہ یہ نیچے آپ کے پاس ایڈٹ کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہ ایڈٹ کا بٹن ہے جیسی آپ ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ پاس ایڈٹ ہو جائے گا میں یہاں سے ایڈٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نیم لکھ دیتا ہوں اپنا کوئی بھی آپ نیم یہاں پر لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں عبید میں نے لکھا اور میں لکھ دا ہوں یہاں پر عبید خان میں نے لکھا یہ ٹو پیپر کیا یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر مجھے اچھا نہیں لگ رہا پہلے تو فانٹ یہاں سے یہ نیچے فانٹ کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ فانٹ چینج ہو جائیں گے جو فانٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اب یہ کلر ہے اب یہ میں نے کلر جو چینج کر دیئے سے یہ کلر تھے میں نے چینج کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیئے اب اس کو تھوڑا سا اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا فانٹ کو یور رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ ساتھ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں ایڈوانس لکھنا چاہتے ہیں دو تین دن پہلے آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ ٹیکسٹ کے بٹن پہ آئیں گے یہاں پہ لکھیں گے ایڈوانس یہاں پہ ایڈوانس پانٹے ہو میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے تو جیسے میں مجھے یہ والا اچھا لگتے تو میں یہاں سے ایڈوانس یہ کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہو گئے صحیح ہے اب آپ کے پاس یہ اوپر جب یہ کام کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں میری طرف سے آپ سب کو اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا طرف ہی ایڈ کے لئے então اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس پوسٹر ہیں پسٹر ٹاڈیزائن کرنا بہت آسان ہے جس آپ نے ایڈٹ اور ڈملوڈ اور ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ کے پاس ڈ tubing کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اسے ایڈٹ کرنا بہت ای آسان ہے اوپر سنپلی آپ نے کلک کرنا ہے اگر ٹیکسٹ اپنے گگل ٹرنسلیٹ پر جا کر آپ نے بولنا ہے اور وہاں سے لاکر یہاں پہ پیسٹ کر دینا آسان سا کام ہے تو چلے میں آپ کو یہ والا ٹیسٹ کروا دیتا ہوں کہ یہ کیسا نظر آ رہے یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ میں نے جو ابھی ڈیزائن کیا ہے یہ ابھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست نظر آ رہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنی جو ہے پروفائل پیکچر بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی گئی پسند آئی گئی پسند آئی گئی موسیقی